اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بھی میں فروک کی ہی ڈیسائنی لائن ہوں جو کہ آپ کے بیبی گرز کے لیے بیسٹ ہوگی کوئی نہ کوئی تو فروک آپ کو ایسا پسند ضرور آئے گا جو اپنی بیبی کے لیے بنانا پسند ضرور کریں گے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے بہت سارے فروک ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے بہت لگتے ہیں لیکن ویسا سٹف نہیں ہوتا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سٹف موجود ہوتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ یہی ڈیزائن ہم اس سٹف میں بنا لیں اور اس سٹف میں زیادہ پیارہ لگے گا اور بہت اچھے اچھے انداز سے آپ خود بنانے کی کوشش کیا کریں اچھا لگتا ہے ضروری نہیں میں آپ کو یہ حکم دے رہی ہوں کہ آپ خود بنائے کریں ٹرائی کر لیا کریں جنہیں شوق ہے وہ آئیڈیاز ویڈیو دیکھ کر اپنی بیبی کے ڈریس دوسروں سے بھی سلوا سکتے ہیں ڈیزائن دکھا کر یہ بتا کر کہ دیکھیں بوڈی کی ڈیزائننگ کتنی خوبصورت ہے آپ یہ بنائیں اور نیچے کے فلیر یعنی گھگری کا ڈیزائن یہ بنا دیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی سلیوز کا ڈیزائن اچھا لگ جاتا ہے کبھی کسی پیٹی کا ڈیزائن اور کسی فروگ کا یعنی کہ گھگری کا تو اگر ہم چاہیں تو ان تینوں ڈیزائن کو ایک فروگ کی شکل دے سکتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فروگ کی سلیوز کی ڈیزائننگ ہم سمپل بوڈی میں بھی بنا لیتے ہیں فلیر ڈبل تھریپل بنا لیتے ہیں امریلہ بنا لیتے ہیں پرنسز بنا لیتے ہیں نہیں بہت ساری چینجنگ آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اگر آپ کو یہ ایسی ڈیزائننگ پسند ہے تو ضرور ٹرائے کیا کریں لونگ فروگ ہو یا شورٹ فروگ جبلا سٹائل ہو یا کوئی امریلہ فروگ بنانا ہو ہلکا پلکا سا ائر لائن ٹچ بنانا ہو ہر ایک کی ٹریک الگ ہوتی ہے اور چھوٹی سی ڈیزائننگ چینج کرنے سے فروگ چینج بلکل ہو جاتا ہے سٹرپ والا فروگ چاہے آپ جبلا سٹائل بنائیں لونگ بوڈی والا بنائیں شورٹ بوڈی والا بنائیں آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے ائر لائن ٹچ دینے کے بعد امریلہ کی کٹ کی فریلز آپ اس طرح سے لگائیں کہ سلیوز بھی بہت پیارے بن جائیں اور نیچے دامن میں بھی خوبصورت اسی امریلہ کٹ والی جو فریلز ہوتی ہیں وہ بہت پیاری لگتی ہیں جیسا کہ دونوں ہی فروگوں میں آپ نے دیکھ لی سیمپل فروگ میں بھی ہلکا سا ائر لائن ٹچ میں بھی اگر آپ سیمپل سٹیٹ فریلز بنانا چاہتے ہیں ہلکی ہلکی سی فلیر والی تو وہ اس طرح سے لگے گی اگر آپ اس میں آخری فریل میں تھوڑی سی کین کین لگا لیں تو اس طرح سے فروگ آپ کو پھیلا بہت پیارا لگے گا اور پہننے کے بعد بیبی کے بھی وہ سوٹ کرے گا اگر آپ کین کین لگانا چاہتی ہیں اور اب آپ کی بچی علچتی ہے تو اس کی ایک اور ٹرک بھی ہے کین کین کے کناروں پہ دونوں ہی کناروں پہ باریک سی پائپن لگا کر پھر اٹیج کریں وہ جو کنارے چوبتے ہیں بچوں کو وہ نہیں چوبیں گے اور وہ بہت خوبصورت انداز سے فروگ کے فلیر نمائے بھی نظر آئیں گے اور فروگ لگے گا بھی بہت ہی پیارا آج کی ویڈیو میں بھی بہت اچھے اچھے تر دیزائن ہیں آپ کو بہت مشکل اس میں تین چار ایک اپنے علیے پسند آئیں گے ویسے فروگ میری نظر میں تو تقریباً سب ہی اچھے ہوتے ہیں جو میں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں آپ اپنی رائے کا اظہار مجھے کر دیا کریں تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو اور میں بھی اس طرح کے مزید دیزائن لے کر آؤں جیسے ہی آپ کی پسند ہو کیسی لگی آج کی ویڈیو